اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارک قاف کا آج سے آغاز ہو رہا ہے یہ قرآن مجید کا پچاسوہ سورہ ہے اور پہلی پندرہ آیتیں اس صفحے پر موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفیظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مریج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وذینناها وما لها من فروج والارض مددناها وعلقینا فيها رواسی وانبتنا فيها من كل زوج بهیج تبصره وذکره لكل عبد منیب ونزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا بهی جنات وحب الحصید واننخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد واحیینا به بلده ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان نوط واصحاب الایكت وقوم تبع كل كذب الرسول فحق وعید افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدیر یہ مکی سورہ ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کی پینتالیس آیتیں ہیں البتہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں یہ سورہ مختصر سوروں میں شمار ہوتا ہے آغاز میں پربردگار عالم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوراً بات ارشاد فرمایا یعنی سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے قاف والقرآن المجید قاف قسم ہے اس قرآن مجید کی یعنی بڑے مرتبے والے قرآن کی یہ قاف کے ذریعے سے پھر ہمیں حروف مقتیات کا سامنا ہے اور اس بارے میں گزارش کی جا چکی کہ پربردگار عالم نے اس کے ذریعے سے مشرقین مکہ کو متوجہ کیا ہے کہ یہ قرآن جس کی عظمت تمہارے لئے آشکار ہے انہی حروف سے مل کر بنا ہے کہ جنہیں تم روزانہ اپنی گفتگوں میں استعمال کرتے ہو انہی حروف کو جھوڑ کر تم جملے بناتے ہو اور انہی جملوں کو جھوڑ کر تم اپنا معافظ زمیر بیان کرتے ہو اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے تو پھر تم بھی ان حروف کو جھوڑ کر ایک سورے کا جواب بنا کر لیاو اور نہ لے سکو تو پھر اپنی حد دھرمی کو چھوڑو اور ایمان لیاؤ کہ یہ کلام پروردگار عالم کی طرف سے نازل کرتا ہے بطور ثبوت رسالت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جواب قسم اس کا جو یہاں پر محضوف ہے وہ اسی طرح کہہے کہ یہ شرافت والا مرتبے والا عزت والا قرآن اس کی قسم کہ یہ حبیب ہمارا رسولوں میں سے ہے جس طرح سے سورہ یاسین کے اندر سراحت ہے کہ اِنَّ قَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فوراں بعد پروردگار عالم نے ان کے دو اعتراضات بیان کی ہیں ان میں سے پہلے اعتراض ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ہیں کہ بلعجبو انہیں تاجب ہے بلکہ انہیں تاجب ہے انہیں بہت زیادہ اس بات پر حیرت ہے انجاہم منظرم منہم کہ ایک منظر انہیں میں سے کیسے آگیا منظر یعنی دلانے والا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے کہ ایک رسول ایک منظر ایک انظار کرنے والا انہیں میں سے کیسے آگیا یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ ان کے اس اعتراض کو بیان بھی کیا گیا ہے اور اس کے اوپر گفتگو بھی ہوئی یہ جواب بھی دیا گیا ہے یعنی انکار رسالت بربنائے بشریت کہ اگر یہ بشر ہیں تو پھر رسول نہیں ہو سکتے اور بعد میں بہت سارے افراد نے انکار بشریت کیا بربنائے رسالت کہ جب یہ رسول ہیں تو پھر بشر نہیں ہو سکتے یعنی وہ ان کے عظمتوں کمالوں مقام اور مرتبے سے اتنے امپریس ہوئے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتے اور ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ رسول ہے تو پھر رسول کو تو فرشتہ ہونا چاہیے انسانوں میں سے نہیں ہونا چاہیے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسانوں میں سے ہیں جو قرآن مجید کا مطمئن نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان ہے اور بہت عالی انسان ہے صحیح معنی میں انسان ہی یہ ہے پروردگار عالم کے محبوب ہیں پروردگار عالم نے انہیں چنا ہے خدا و انہم متعال کا یہ انتخاب ہے اور پروردگار عالم نے انہیں وحی سے سرفراز فرمایا ہے یہ تم جیسے قطعن نہیں ہیں ہاں انسان ہونے کے اعتبار سے یقیناً تم میں سے ہیں مگر کردار کے اعتبار سے بہت عالی ہے نوری بشر ہے تو پروردگار عالم فرماتا ہے فقالالکافرون ہاں سا شایئن عجیب کہ کافروں نے کہا کہ یہ چیز تو بہت عجیب ہے یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی ایک رسول آ جائے یہ ان کا دوسرا اعتراض ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے ذالکہ رجعم بعید تو یہ پلٹنا یہ واپس آنا بعیدہ ذمکان ہے یہ impossible ہے کہ واپس ہمیں زندہ کیا جائے تو ایک رسالت پر اعتراض ہو گیا اور ایک ان کا اعتراض ہو گیا قیامت پر اور معادل جسمانی پر تو وہ جو قرآن مجید کی قسم کھائی ہے اس کے ذریعے سے پروردگار عالم نے گویا پہلے ہی اس کا جواب دے دیا کہ یہ قرآن مجید تمہارے سامنے بطور موجزہ موجود ہے جو بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے رسول کی رسالت کا اب اس کے بعد جو دوسرا اعتراض ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے معادل جسمانی کی عنوان سے فَقَدْ عَلِمْنَ مَاتًا قُسُلْ اَرْضُ مِنْهُمْ ہمیں معلوم ہیں جو زمین ان میں گمی کرتی ہے یعنی تمہارا اعتراض کیا ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو مٹی کیسے ہو جاؤ گے زمین میں جانے کے بعد دفن ہونے کے بعد جب گوشت گل جاتا ہے ہڈیاں بھی مٹی میں مل جاتی ہیں تو گویا زمین اس وجود کو کھا گئی تو یہ پروردگار عالم کی ازن اور اجازت کے بغیر تو نہیں ہوا تو پروردگار فرماتا ہے کہ قَدْ عَلِمْنَا ہمیں تو اس بات کا علم ہے ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے مَا تَنْقُسُ الْأَرْضُ مِنْحُم کہ ان میں سے زمین نے کیا کم کیا یعنی زمین کیا کھا گئی ہمیں تو اچھی طرح سے پتا ہے وَإِن دنہ کتابٌ حفیظ اور ہمارے پاس وہ نوشتہ ہے جو محفوظ رکھنے والا ہے یعنی یہ علم پروردگار کے لیے ایک تعبیر ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ تحریر ہے داکومنٹڈ ہے سب کچھ ہمارے علم میں ہے کہ کون کہاں پر ہے کون سا جز کہاں گیا اس منتشر ہونے کے بعد کون سا حصہ کون سا پارٹیکل کس جگہ پر ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں بلکہ زبو بالحق کے بلکہ انہوں نے حق کو جب ان کے پاس آیا جھٹلایا لَمَّا جَاَهُم جب وہ ان کے پاس آیا فَهُمْ فِي أَمْرِمْ مَرِيشتُو پریشان خیالی میں مبتلا ہیں یعنی کبھی ایک بات کہتے ہیں کبھی دوسری بات کہتے ہیں یہ سیدھی سیدھی جو امکانی صورت ہے علمِ پروردگار اور قدرتِ پروردگار جس کے یہ مظاہرے دیکھتے ہیں اس کے بعد ان کا انکار کرنا یہ تشوشِ ذہنی یہ منتشر خیالات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کے پاس خود انہیں سمجھ میں نیارہ کہ کیا ایکسکیوز بیان کیا جائے یہ کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساہر کہتے ہیں کبھی شاہر کہتے ہیں کبھی محجدون کہتے ہیں جبکہ یہ پیغمبر اکرم کی صداقت اور حمانت سے خوب اچھی طرح سے واقف ہیں ان کے اخلاق سے خوب اچھی طریقے سے واقف ہیں ان کے صداقت بیانی اور ان کے عالی کردار کو یہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں اَفَلَمْ يَنزُرُوا اِلَسْسَمَائِ فَوْقَهُمْ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا آسمان کی طرف اوپر کی جانب اب یعنی پروردگار اپنی قدرت اور اپنے علم کی طرف ان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے یعنی تم کیوں اس کے امکان کو رد کرتے ہو کہ تمہیں واپس زندہ کیا جائے گا جب ہم کہہ رہے ہیں کوئی آجز انسان تھوڑی کہہ رہا ہے یہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو عالم بھی ہے اور قدیر بھی ہے علم بھی اس کے پاس ہے قدرت بھی اس کے پاس ہے کچھ کم بھی نہیں ہوا تو پروردگار ہے عالم تو تمہیں ابھی اپنی قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور اسے زینت دی وما لہا من فروج اور اس میں کسی قسم کا کوئی شگاف بھی نہیں ہے یعنی وہ سب چیزیں آرڈر میں ہیں یعنی ان تمام تر چیزوں کو جتنا تم ایکسپلور کروگے یعنی یہ جتنے بھی ایسٹرنومسٹ ہیں وہ تو دقت کے ساتھ اس کو ایکسپلور کریں گے مگر جو چیز ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں جتنا اس کو بھی انسان اگر دیکھے تو چیزیں آرڈر میں نظر آتی ہیں پروردگار عالم نے ان کو جس طریقے سے بنایا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ قاہن کیے اور اس میں ہر طرح کی چیزوں کو اگایا جو خوشنما ہیں کل احلاتی بھی فصل ہیں سبزہ جو گرین ری ہمیں نظر آتی ہے جو وہاں پر ہمیں پھول نظر آتے ہیں جو ان کی خوشبو ہے یہ چیزیں کتنی خوشنما ہیں پروردگار فرماتا ہے یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے ذہن میں رکھئے گا کہ اس اعتراض کو اعتراض کرنا مقصود ہے کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں مٹی ملنے مٹی میں ملنے کے بعد ہم کیسے واپس زندہ کیے جائیں گے تو پروردگار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارے سامنے ہمیشہ ہو رہا ہے مسلسل ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے مشاہدے سے خارج ہے یہ کس لیے ہے یہ آنکھ کھلنے کا ذریعہ ہے یعنی یہ آئی اوپنر ہے وہ ذکرہ اور یہ نصیحت یاد دہانی ہیں لیکل لے عبد المنیب ہاں اس بندے کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ سے لو لگاتا ہے یعنی اللہ کی طرف توجہ رکھتا ہے وَنَزَلْنَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَمْ مُبَارَكَا اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا جو بڑا مبارک پانی ہے فَأَمْبَتْنَ بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِید تو ہم نے اگایا باغات کو اور ان دانوں کو جنہیں کاٹ کر تیار کیا جاتا ہے یعنی جنات سے مراد پھلدار باغات ہو گئے اورچرڈز جن کو کہا جائے گا اور وہ جو ہارویسٹ کیا جاتا ہے جن فصلوں کو جیسے گندم وغیرہ ہے ان کا ذکر کیا گیا وَنَخْلَبَا سِقَاتٍ اور اونچے اونچے خجور کے درخت جس کے اوپر میوے لگے ہوئے ہیں جو اس کا فروٹ ہے اور وہ تہ بتہ ہے یعنی وہ اس طرح سے لگتا ہے کہ جو سے پائل اپ کیا ہوا ہے اس کو رِزْقًا لِلْعَبَاد یہ کیوں ہے یہ رِزْق کے لیے ہے بندوں کی خاطر وَأَحْيَيْنَ بِهِ بَلْدَتَمْ مَيْتَ اور اسی کے ذریعے سے ہم زندہ کرتے ہیں مردہ شہروں کو یعنی وہ زمینے کے جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں پانی برستا ہے تو وہاں سے فصلیں لہلاتی بھی نظر آتی ہیں یہ ان کی زندگی ہے تو جب تم یہ دیکھ رہے ہو کہ مردہ مردہ زمین زندہ ہو رہی ہے تزالک الخروج اسی طرح سے خروج ہوگا یعنی آدمیوں کا قبروں سے نکلنا ہوگا جس طرح تم تمہیں زمین کو دیکھتے ہو کہ مردہ ہے مگر اس سے زندہ فصل برامت ہوتی ہے وہ خدا جو مردہ زمین سے فصلوں کو زندہ برامت کرتا ہے یہ قرآن مجید کا وہ تصور ماد جسمانی ہے جسے بارہاں قرآن مجید نے بیان کیا ہے اب پروردگار فرماتا ہے کہ اگر یہ جھٹلاتے بھی ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ماضی کے اندر بھی بہت ساری قومیں جھٹلا چکی ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں اپنے اس امتحان میں وہی تو ان کا امتحان تھا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ کتنی معرفت پروردگار حاصل کرتے ہیں وہ ناکام ہو گئے تم بھی اگر ناکام ہونا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے ہم تو صرف سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اس حقیقت کو جان لو کہ اس دنیا کے بعد معاملہ آگے اکاؤنٹیبلیٹی کا ہے اور یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے ایسی ہی چیز ہے جو بلکل پوسیبل ہے اور اس کے مظاہرے پہلے بھی تمہارے سامنے بارہاں پیش کیے گئے ہیں علم پروردگار کے مظاہرے اور خدرت پروردگار کے مظاہرے وہ قومیں جنہوں نے پہلے جھٹلایا ان کو یہاں پر جب بیان کیا گیا ہے تو آٹھ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے نمبر ایک قوم نوہن نوہ علیہ السلام کی قوم وَأَصْحَابُ الرَّسْ وَسَمُودْ رَسْوالے اور قوم سمود اب یہ اصحابِ رَسْ کون ہے اصحابِ رَسْ کا ذکر قرآن مجید کے اندر اس جگہ پر آیا ہے بہت زیادہ تذکر اس کا نہیں آیا ہے دیگر قوموں کا تو ذکر آیا ہے قوم آت کا سمود کا حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم کا اسی طرح سے فیرعون کا ذکر آیا ہے اور لوت علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے لیکن اصحابِ رَسْ کا ذکر کم آیا ہے یہ رَسْ کے بارے میں کہا گیا یہ ایک قومہ تھا جس کے پاس بدھ پرست رہتے تھے اور ان کے پاس ایک نبی کو بھیجا گیا تھا اور ان کا نام بھی بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ ہنزلہ بن صفوان جن کو انہوں نے قتل کر دیا اور کہتے ہیں کہ اسی قومے کے اندر ڈال دیا برحال پھر پروردگار عالم کی طرف سے جو انتقام ہونا چاہیے تھا وہ ہوا اور اس کے علاوہ بھی ان کے بعض جرائم بیان کیے گئے ہیں کہ مثلا وہاں پر لیزبینیزم جو تھا اس کا رواج ہو چکا تھا جس کو کہیں گے کہ عورتوں میں تلزز بالمثل مساحقہ اس کا رواج تھا اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ مرد بھی اسی طریقے سے ہومو سیکشوالیٹی یا جس کو آج کل گے سیکس کہتے ہیں اس کی طرف وہ رجحان رکھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے ماذا اللہ ماذا اللہ تو پروردگار عالم نے یہاں پر قوم نو کے بعد اصحاب رس کا ذکر کیا پھر قوم سمود جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا پھر و آدن جن کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا و فیرعون جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا و اخوان اور لوت اور لوت کے بھائی یہ بھائی کی تعبیر قوم کے لئے اس لئے کہ ہم جانتے ہیں قرآن مجید نے یہ تعبیر پہلے بھی کئی مرتبہ استعمال کی ہے و اصحاب الائیکہ اور ایکہ والے یہ جناب شویب علیہ السلام کی قوم ہو گئی کہتے ہیں کہ مدین ہی کہے دوسرا نام تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدین سے ہٹ کر کوئی علاقہ تھا کہ جہاں پر جنگل تھے دلت تھے بہت زیادہ اور وہ بھی جناب شویب علیہ السلام کی جو رسڈکشن میں آتے تھے وہاں پر تبلیغ کی ذمہ داری ان کی تھی و قوم تببہ یہ یمن والوں کے لئے اہل یمن تببہ وہاں کے بادشاہ کا نام تببہ ہوا کرتا تھا اور ان لوگوں نے بھی تقذیب کی تو پھر اس کے بعد ان کی بھی گرفت بھی کل ان کا زبر رسولہ ان سب نے رسولوں کی تقذیب کی جھٹلایا رسولوں کو فحقہ و عید تو پھر ہمارے اعلان عذاب کے مستحق ہو گئے یعنی ان کے اوپر پھر ہمارا عذاب نازل ہوا اب چوئیس is yours یعنی یہ ماضی کی بات ہو گئی یہ ہمارا آرگومنٹ ہو گیا اب تمہاری مرضی ہے رسول تمہارے سامنے کلام ہمارا تمہارے سامنے ماضی والوں کا جو کیس تھا وہ بھی تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا اب ایک اور بات سن لو افعائین بالخلق الاول تو کیا ہم پہلی دفعہ کی تخلیق میں آجز آگئے تھے بل ہم فی لپس من خلقن جدید بلکہ وہ اثر انو پیدائش کے بارے میں شاک اور شعبے میں گرفتار ہیں یعنی ایک مرتبہ پھر سمجھایا گیا کہ پروردگار عالم کا ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ جب اس نے پیدا کر دیا تو وہ تھک گیا جیسے کہ بعض منحرف اور محرف تحریف شدہ کتابوں کے اندر اس طرح کی بات آئی ہے تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس کو بھی کلیریفائے کیا کہ خدا نہ کائنات کو پیدا کرنے سے تھکا ہے نہ یہ اس کی شان کے مطابق ہے یہ تھکنا یہ مخلوق کی صفت ہے خالق کی صفت نہیں ہے تو پروردگار عالم جب تھکا نہیں ہے خدا نہ مدال کی قدرت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے خدا کے علم میں سب کچھ ہے تو پھر اس کے بعد شک اور شعبے کی کوئی وجہ نہیں ہے مگر ان کا پرابلم یہی ہے کہ یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ خدا خلق جدید پر پوری طرح سے قدرت رکھتا ہے اور یہ اسی شک اور شعبے میں پڑے ہوئے ہیں یہ آیت نمبر پندرہ پر اس صفحہ مکمل ہوا پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ